بلاشبہ شیطان مردود نے لوگوں کے لئے بدعات و منکرات اور نفسانی خواہشات کو مزین کر رکھا ہے اور چند نہ سمجھ افراد اس کی اکاسی کرتے ہیں حتی کہ رحمان جل جلالہو کی عطا کردہ نعمتیں اور برکتیں خود سے دور کر لیتے ہیں ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دیتے ہیں بلائی کو بدی سے تبدیل کرتے ہیں ان حضرات کی بعض بدعات یہ ہیں جنہیں یہ لوگ مستحسن قرار دیتے ہیں بلکہ اگر کوئی انہیں اختیار کرنے سے اجتناب کرے یا منع کرے تو اس پر گستاخ رسول کا فتوہ دھاغنے سے بھی دریغ نہیں کرتے بدعات ملاحظہ فرمائیے اس دن یعنی بار ربیول اول کو بعض لوگ ختم قرآن اور صورت یاسین پڑھنے کے واسطے جمع ہوتے ہیں پھر اس کا ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کرتے ہیں یہ اس لئے بدعات ہے کہ جو چیز شریعت نے لازم نہیں کی اس کو یہ لوگ لازم سمجھتے ہیں اور اگر اس پر دعوت عام لوگ کے لیے بھی ہو تو کراہت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اس لئے کہ قرآن پاک کی تلاوت کھانے کی غرض سے کرنا پہاک کی تصریحات کے موافق مکروح ہے ان منکارات میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اس دن کھانے اور حلوے وغیرہ میں تکلفات سے کام لیا جاتا ہے اور باطل ترغیبات سے منگلت رسوم کے نام پر مال خرچ کرنے کے لیے لوگوں کو ابارا جاتا ہے حتیٰ کہ جمعہ کے دن خطبہ میں بعض مساجد میں انہیں ترغیبات پر زور دیا جاتا ہے تعجب تو اس بات پر ہیں کہ جو ایسا نہ کرے اسے یہ لوگ ربیول اول کی حق تلفی کرنے والا شمار کرتے ہیں جبکہ سلف سالحین میں سے کسی نے ایسا کچھ نہیں کیا پس اگر یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت روح کی نظر مانتے ہیں تو یہ گمراہی ہیں اس لیے کہ یہ مخلوق کی نظر ہے اور مخلوق کی نظر جائز نہیں اور اگر ان کا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اور وہ ہمارے عمال کو دیکھ کر راضی ہوتے ہیں تو یہ کفر ہے ان دنوں کی بدعات میں سے ایک محلک بدعات قبروں کی زیارت ہے اس دن کو خاص کر کے قبروں کی زیارت کرنا مطلقا مرد اور عورت سب کے لئے منع ہے پھر قبروں پر چراغہ کرنا شمیں جلانا دول کی تاب پر سریلی آواز میں نغمے گانا عورتوں اور مردوں کا مخلوق اجتماع اور قبروں پر پول کی پتیا خوشبو وغیرہ بکھیرنا ان کی اس بدعات کو قبیح بلکہ اقبح بنا دیتا ہے اور جہاں تک عورتوں کا قبر کی زیارت کیلئے جانا ہے تو وہ مکروح ہے بلکہ اس زمانے فتنہ و فساد کی وجہ سے ناجائز اور حرام ہے ترمیزی شریف میں ہے آن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخزین علیہ المساجد والسرج حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی زیارت کرنے والیوں اور قبروں کو سجدہ کرنے والوں اور وہاں چراغہ کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے بعض لوگ اس دن روزہ رکھنے کا خصوص احتمام کرتے ہیں اور استدلال کے طور پر مسلم شریف کی حدیث پیش کرتے ہیں حضرت ابی قطادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا پھر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر وہی نازل ہوئی اس حدیث میں کچھ غور و فکر کی ضرورت ہے ایک ہی کہ حدیث میں بار ربی الول کے دن روزہ رکھنے پر کوئی دلیل ذکر نہیں کی گئی بلکہ پیر کے دن روزہ رکھنے کی صرف ترغیب ہے دوسرا یہ کہ اس سے یہ بات بھی ثابت نہیں ہوتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار ربی الول کو روزہ رکھتے تھے اور نہیں صحابہ سے منقول ہیں دوسرا یہ کہ اگر اس روایت سے یومی ولادت پر روزہ رکھنے کا استحباب پتا چلتا ہے تو یومی بیاست اور ابتدائی وحی کے دن روزہ رکھنا زیادہ اولہ ہے مگر کسی عالم کی توجہ اس طرف نہیں گئی چوتھی بات یہ ہے کہ بار ربی الول کو یومی ولادت ماننا درست نہیں ہے نہ عقل کے اعتبار سے اور نہیں نقل کے اعتبار سے جیسا کہ ابھی گزر چکا ہے البتہ مذکورہ روایت سے پتا چلتا ہے کہ پیر کے دن روزہ رکھنا اچھا ہے تو ہمیں ہر ہفتے پیر کے دن روزہ رکھنا چاہیے یہ نہیں کہ پورے سال میں صرف ایک بار بار ربی الول کا روزہ رکھیں